ایت کا دوسرا دن بڑی ایت پر کل جو تھے مہمان وہ آج بن گئے مزمان مسجدات پکوانوں سے دستر خان مہک اٹھے سیخ کباب، کلاو، بریانی اور ترہ ترہ کے مزید کھانوں سے زیافتوں کا احتمام مہمانوں کی آو بگت جاری کھانے بنانے میں خواتین کی مہارت اور بھرپور جکر بچوں کی مہت بستی ہے اور بس کوشش ہے کہ اچھے اچھے کھانے بنائیں اور وہ خوش ہو کے ہمارے گھر سے جائیں کل سب آئے رہے تھے کلیجی وغیرہ بنائی تھی آج میرے بھائی بھا بھی آئیں گے کچھے کمے کے کباب بہت پسند ہیں میں یہاں پر کیمہ بنا رہی ہوں اور میرے ماموں آ رہے ہیں انہیں بہت پسند ہے میرے آت کا کیمہ کھانے کے بعد میچھے کی باری کسی نے بنائی شیٹ تو کوئی آئس کریم کا مدہ شہریوں کی بڑی تعداد نے مچھائی کی دکانوں اور آئس کریم پالر سارف کر لیا بہت اچھا لگ رہے ہمیں آئس کریم کھانے بچے زد کر رہے تھے بچے کہہ رہے تھے ہم نے آئس کریم کھانے میں نے کہا چلو آپ کو آئس کریم کھلا کے لاتے ہیں بہت مزہ آ رہا ہے ہمیں مزہ آ رہا ہے ہم آئس کریم کھا رہے ہیں ایدولزہ کی چھٹیاں ختم کل سے دفاع پر کھل جائیں گے چھٹی کے آخری روز شہریوں کی خود موج مستی کوئی چڑیہ گھر گیا تو کوئی حسین مقامات دیکھ میں پہنچ گیا سوات میں سیاہوں کے ڈیرے مری میرش دن کے عقات میں گاڑیوں کی خطارے لگ دیں ایدولزہ کا دوسرا روز سنت ابراہیمی کی ادائی کی کراکچی پشاور لہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں صفائی ستھرائی کے ناکس انتظامہ جا بجا علائشوں کے جھے تافن اٹھنے لگا شہریوں کو سانس لینا مشکل ہو گیا وزیرعال پنجاب کا لہور کے مختلف علاقوں کا دورہ صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا کہا صفائی ستھرائی پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا علائشوں کو جلد ٹھکانے لگانے کی ہدایت جہلم میں قربانی کے بیل نے اناڑی قصائیوں کی دوڑے لگوا دی قربانی کے وقت بیل رسی چھڑوا کر بھاگ نکلا بیل آگے آگے مالک اور قصائی پیچھے پیچھے طویل جدوجہت کے بعد بیل کو قابو کیا کراچی کے ساحل کے قریب بحری جہاز ریت میں پھس گیا ترجمان کی پیٹی کے مطابق سمندر میں توکیانی کے باعث جہاز کا انکر چھوٹا اور ریت میں پھس گیا ساحل پر تفریق کے لیے آنے والوں کا کہنا ہے اتنے بڑے جہاز کو قریب سے دیکھ کر اچھا لگا جہاز جو ہے نا قریب سے دیکھ رہا ہوں بہت دور سے آ رہا ہوں دیکھنے کے لیے بہت ہی مجھا آ رہا ہے جہاز دیکھ کر قریب سے بہت خوشی ہو رہی ہے آزاد کشمیر میں آج سے چھبیس جولائی تک پاک فوج تائنات آئی ایس پی آر کے مطابق فوج کو کوئی رییکشن فورس کے لیے کائنات کیا جائے گا آزاد کشمیر پولیس ایف سی اور رینجرز بھی فرائصتا انجام دیں گے انتظامات کا مقصد پور امن انداز میں انتخابات کرانا ہے پاک فوج کی تائناتی کی آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے درخواست کی تھی پی ٹی آئی کشمیر میں حکومت بنانے جا رہی ہے الیکشن مہم سے دکھائی دے رہا ہے الیکشن ون سائیڈٹ ہے فواد چودری کی جہلوں میں میڈیا سے گفتگو افغان قیادت پر بھی تنقیر نائب صدر کا بیان افسوس نہ کرا کہا دل برداشتہ افغان قیادت کے بیانات کی کوئی حیثیت نہیں افغانستان کے مسائل افغان عوام ہی حل کر سکتے ہیں پاکستان صرف تعبون کر سکتا ہے آزاد کشمیر میں نون لیک کے بارہ اور پیپلز پارڈی کے دو امیدوار ہم سے رابطے میں ہیں معاملے خصوصی شہباز گل کا دعویٰ کہا نون لیک کا حال اس محاورے کی طرح ہے پلے نہیں دھیلا کردی میلا میلا وزیر آزم کل ترارکل اور کوٹلی میں جلسہ یام سے خطاب کریں گے فردوس آشق آوان کہتی ہیں کشمیر کپتان کا ہو چکا ترقی کی نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے آزاد کشمیر انتخابات انتخابی مہم کا کل آخری روز پاکستان پیپلز پارٹی کل باگ اور مزفر آباد میں پاور شوک کرے گی یونیورسٹی گراؤنڈ مزفر آباد جلسے سے چیرمن پی پی بلاول گھٹو حتاب کریں گے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی ہریپور میں شہید کیپٹن باسد علی کے گھر آمر شہید کے اہل خانہ سے اظہار تازیت آرمی چیف نے کہا ملک کی دفاع کے لیے جان دینے سے بڑی کوئی چیز نہیں پوری قوم کو قومی ہیروز کی قربانیوں پر فخر ہے اسلام آباد میں سابق سفارتکار کی بیٹی کے قتل کا معاملہ کلس نے شواہد فورنزک لیبارٹری بھیجوا دیئے ایس اس پی انویسٹیگیشن اتاو رحمان کی پریس کانفرنس موکے سے خون آلود چاکو پسٹل گولیاں شراب کی بوتل برامد ہوئی ملزم اور مقتولہ کے والدین کے بیانات کلم بن کر لیے گرفتاری کے وقت ملزم نشے میں نہیں تھا ملزم کا کرائم ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے متاثرہ فیملی کو انصاف دلائیں گے کوڈدو میں شہری آپے سے باہر خاتون سے ناجائز تعلقات کے شبے میں محنت کش پر تشدد ناک اور دونوں کان کار ڈالے نوجوان تشویشناک حالت میں اسپتال داخل ناہل کسائی کی سزا جانور نے پائی کراچی میں قربانی کا فیصہ بپھرا تو شہریوں نے اسلحہ نکال لیا بے زبان پر تاک تاک کر گونیاں چلائیں ویڈیو سامنے آئی تو پولیس ایکشن میں آئی بھیسے کے مالک سمیت آٹھ افراق گرفتار اینیمل ایٹ اور فائرنگ کی دفاعات کے تحر مقدمہ درج اللہ کی مروت میں اید پر سیاحتی مقام پر ہوای فائرنگ خودکار اور جدید اسلحے کا استعمال مقدمہ درج نو ملزمان گرفتار پولیس نے ملزمان سے اسلحہ برامت کر لیا ملک بھر میں کرونا کی چاہتی لہر کے وار جاری مزید چالس افرا جام بھاک دوہزار ایک سو اٹھاون نئے کیسز ریپورٹ شہرہ چھے اشاریہ تین سفر فیصد ریکار سن میں بھارتی ویریانٹ تیزی سے پھیلنے لگا کراچی میں سو فیصد کیسز ڈیلٹا ویریانٹ کی ریپورٹ ہسپتال مریضوں سے بھر گئے ویکسینیشن کا سلسلہ جاری وزیر طوانائی حماد ازھر نے فیصل آباد ریجن میں لوٹ شیڈنگ کا نوٹس لے لیا ووٹ کی سفارش پر سی ایو فیسکو کو احدے سے ہٹا دیا گیا حماد ازھر کا کہنا ہے ایک پر خراب فیڈرز کی مرمت میں تاخیر کی انکوائری ہوگی سندھ حکومات الزامات لگانے کی بجائے کام کرتی ہے سندھ نے دیگر صوبوں کے مقابلے میں زیادہ کام ہوا ناصر شاہ کی گفتگو کہا بارش پیل امتنے کے لیے تمام اقدامات کر لیے ہیں وزیر طلاق سندھ کا سکھر میں بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ جاری امدادی کاموں کا جائزہ لیا جلاس میں بارش نے تباہی مچا دی مزفاتی علاقوں میں مکانات اور فصلیں تباہ رابطہ سڑکیں متاثر لینڈ سلائڈنگ کے باعث شعرہ قرقرم بن سیہ پھس گئے باجوڑ ڈیم کشتی حادثے میں چار افراد کی لاشیں نکالی گئیں چھے کی حالت تشویشناک دو کشتیوں میں بیس سے زائد افراد سوار تھے کراچی بالوں تیار ہو جاؤ بادلوں کے برسنے کا ہے امکار مہکمہ موسمیات نے مونسون کے دوسری سپل کی نویت سنا دی اندرونی سندھ میں کل جبکہ کراچی میں پچھے جلائے سے موزدہ دھار بارش کی پیش گئے طالبان نے افغانستان میں سٹریڈیجک برطری حاصل کر لی ہے وہ فیصلہ کن رفتار سے آگے بڑھ رہے ہیں امریکی دفاعی حکام کی پریس بریفنگ امریکی فوج کے سربراہ جنرل مارک ملی کہتے ہیں طالبان نے اہم شہروں پر اپنا دباؤ بڑھا دیا دو سو دس ازلہ پر قبضہ کر چکے وزیر دفاع لائٹ ایسٹن نے واضح کیا امریکی فوجی انخلاب مکمل ہونے کے بعد بھی افغان فورسز کی مالی اور لوجسٹک مدد جاری رکھیں گے روس میں سلانہ بین الاکوامی ایرو سپیس جاری ملٹری تیارے ریڈار سسٹم اور دیگر آلات نمائش کے لیے پیش روس نے جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ وسید جنگی صلاحیتوں کا حامل پہلا سنگل انجن لڑا کا تیارہ پیش کر دیا قومی کرکٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ مکمل ٹیم کے ویسٹ انڈیز میں دیرے تمام ارکان ایک روز تک آئیسولیشن میں رہیں گے قومی ٹیم کل سے ٹریننگ سیشنز کا آغاز کرے گی ٹی ٹوئنڈی سیریز کا پہلا ٹاکرہ ستائیس جولائی کو ہوگا دنیای کھیل کا سب سے بڑا میلا کل سے سجے گا ٹوکیو اولمپکس کی میزبانی کے لیے تیار افتتاہی تقریب اولمپک سٹیڈیم میں ہوگی دو سو چار ممالک کے دس ہزار سے زائد ایفلیٹ میگا ایونٹ کا حصہ بنیں گے پاکستان کے دس کھلاری ان ایکشن ہوں گے